بیدار چہرے کی خواہیس ہر کسی مین اور وو مین کو ہوتی ہے لیکن لاکھ کوشیسوں کے بعد بھی فیس پر بہت پیمپلز ہو جاتے ہیں اور ان پیمپلز سے پڑھنے والے ڈارک سپوٹس ہمارے فیس کا گلو چھین لیتے ہیں جس کے قرآن ہمارا فیس جو ہوتا ہے وہ ایک دم ڈل نظر آنے لگتا ہے اکثر مہلا ہے یہاں تک کہ پورس جو ہے بہت سارے کیمیکلز والے بیوٹی پروڈکٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہر بار ان سے فائدہ ہی نہیں ملتا ہے ایسے میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہیلو اپنی ون کیسے آپ سب آئیو سب لوگ سست ہوں گے مست ہوں گے فرنڈس آز میں آپ کے لیے کھیرے اور ایلو ویرا سے بنے آئس کیوب سے سیئر کرنے والی ہوں فرنڈس میں آپ کو بتا دوں کہ آئس کیوب سے فیس پر بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتا ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے جس سے آپ کا فیس جو ہوتا ہے وہ ایک دم صاف اور تمکنے لگتا ہے یہاں تک کہ آج کل آئس فیسیل کا بھی ٹرینڈ ہے جو کی ایک کورین بیوٹی ٹرینڈ ہے اور آج کل یہ بہت زیادہ پاپولر ہے تو یہ بنانا شروع کرتے ہیں ایلو ویرا کوکمبر آئس کیوب لیٹس گیٹ سٹارٹ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کوکمبر لے لیا ہے اور اب میں اس کوکمبر کو کیا کروں گی کہ اس کوکمبر سے کوکمبر جوز کو تیار کروں گی تو آپ کوکمبر کو کیا ہے کہ قدو قس کے بھی اس کا جوز نکال سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ کسی کپڑے پیسے میں گفت کر لیا تھا اور میں اس کے بعد میں اسے کو مکسی میں ڈالوں گی اور میں کوئر بلینڈ کر 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 لو ایک بیسی بلکل سا پیسٹ بنا لوں گی شرک HD ڈال کو چھنس کو کا سے پڑ کے س criٰ، کو بہتا تدریم تک کیا کرنا ہے کہ پریسر دے دے کے اچھی طریقے سے اس کا جوس نکال لینا ہے تو فرنس میں نے کیا کیا ہے کہ ککمبر کا جوس پرابط کر لیا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ ایلو ویرہ کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک ایلو ویرہ کی فریس لیف لی ہے جسے میں نے پیسے میں کٹ کر لیا ہے اور میں اس کو ایک مکسی جار میں ڈالوں گی اور اس کا ایک سمودھ سا بڑیا سا سلائمی سا پیسٹ بنا لوں گی آپ اس میں چاہیں تو اس میں وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں ایلو ویرہ کا پیسٹ تیار کیا ہے اب میں اس پیسٹ کو چھنی میں ڈال کر اور اچھی طریقے سے کیا کروں گی ایک فریس ایلو ویرہ جیل پرابط کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ فریس ایلو ویرہ کی لیف نہیں ہے تو آپ پتنجلی کا یا واو کا یا آپ جو بھی ایلو ویرہ جیل یوز کرتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد اب میں نے کیا کیا ہے کچھ لیمن کی بھی پیسے لے رکھی ہیں ہمارے پاس جو ایلو ویرہ جوس ہے مدین میں 1 1 This Sp1 1 1 This Soon کوکمبر جُوس کو سرو کر دیں گے اس کے بعد میں اس کے اوپر 1 1 This Sp1 1 1 This Soon جیل کو سرو کروں گی اس کے بعد میں 1 1 Up This Soon 1 1 Thisoute جیلو ویرہ جوس کو سرو کروں گی پھر دونوں کو ایک اسپون کی دو سے تین درف کر 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 کے لیمن کا جو جوس ہے وہ ایڈ کر دوں گی پھر سارے کو تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے 8 سے 10 گھنٹے تک کے لیے فریز میں فریزر ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہمارے آئس کیوب کو 8 سے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے آئس کیوب بڑیہ طریقے سے سیٹ ہو چکے ہیں آئیے اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جن کو سب سے پہلے آئس کیوب کو ہم سرکولر موشن سے آپ کو جہاں کہیں پر بھی اپلائی کرنا آپ کو اپنی باڈی پر لگانا ہے یا آپ کو اپنے فیس پر لگانا ہے تو ان کو سرکولر موشن پر آپ کو کیا کرنا ہے ہلکا سا مساز کرنا ہے اور فرنس ہمارے جو ایلو ویرا کوکمبر لیمن جو ہوتے ہیں یہ تینوں بیٹامین سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہمارے فیس پر ڈارک سپورٹس کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور فیس پر نیچرل گلو لاتے ہیں آپ ایک بار اس کا یوز کر کے ضرور دیکھیں اس کو جرور ٹرائے کریں بہت اچھے آئس کیوب ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ آپ کے فیس کے ڈارک سپورٹس کو کم کر دیں گی کیونکہ انہوں نے میرے فیس پر چھوٹے چھوٹے سی پیمپلز ہو گئے تھے ان کے بہت زیادہ ڈارک سپورٹس پڑ گئے تھے ان کو انہوں نے ایزلی ریموو کیا میں نے ون ویک تک انہیں ایلو ویرا آئس کیوبز کو یوز کیا تھا اور مجھے بہت زیادہ فرق دکھا ہے اپنی سکن پر تو فرنس آپ بھی اس کو جرور ٹرائے کریے گا تب ہی آپ اس کے ریزلٹ کو اچھی طریقے سے پہچان پائیں گے فرنس آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ساتھ ہی ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو اپنے سجیشنز کو ہمارے کمنٹ باکس پر ضرور ضرور سیئر کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی لب یو گائز